نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس نولیج میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی ایک ایسی مسائل کے بارے میں جو کی واقعی میں اگر بھارت اس کو اپنی سینہ میں سامل کر لیتا ہے تو دوستو آپ ہماری بات کا بلکل یقین مانیے کہ بھارت سے زیادہ طاقتور مسائل ابھی تک کسی بھی دیس کی پاس نہیں ہوں گی کیونکہ دوستو اس مسائل سے اچھے اچھے دیسوں کی حالت بلکل خراب ہو جانی ہے اور دوستو کچھ یہی ڈر ہے کہ یوروپین دیس اور رسیہ جیسے دیس بھارت کو کہتے ہیں کہ بھارت سپر پاور بن چکا ہے کیونکہ بھارت نے آلیڈی ایسی مسائل کو بنا کے اپنی سینہ میں سامل بھی کر لیا ہے اور ابھی وہ پبلک نہیں کی گئی ہے دوستو اگر ایسا ہوا ہے تو آپ میرا یقین مانیے کہ بھارت سے زیادہ طاقتور مسائل ابھی تک کسی کے پاس بھی نہیں ہے دوستو جہاں پہ کئی بار امریکہ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے اس مسائل کا سفلتہ پوروک پریچھڑ کر لیا ہے لیکن اس کو سیکسن کا ڈر ہونے کی وجہ سے اس مسائل کو وہ لوگ کے سامنے نہیں لا رہا ہے دوستو آخر ایک کونسی مسائل ہے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ایک چھوٹی اس ریکویس ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پہ پرچھ کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گئے دوستو اس مسائل کا نام ہے سوریہ مسائل دوستو آخر میں نے سوریہ مسائل کے بارے میں کئی ساری ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگ کو سوریہ مسائل کے بارے میں بتائے بھی دوستو اس مسائل کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ ایک آئی سی بی ام انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل ہوگی دوستو اس مسائل کے نام ماتر سے یوروپین دیس کیوں کافتے ہیں سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھکے آتا ہے دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس مسائل کی جو رینج ہے وہ یوروپین دیسوں تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے یوروپ کے سبھی دیس بلکل یہ نہیں چاہتا ہے کہ بھارت کے پاس اتنی زیادہ رینج والی مسائل ہو حالانکہ دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بھارت کے پاس اگنی فائب جیسی مسائل ہے جس کی رینج آٹھ ہزار کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے لیکن دوستو اس مسائل کی رینج تو کافی زیادہ اگنی فائب سے بھی دو گنی زیادہ مطلب دوستو یہاں پہ اگر امریکہ اور رسیہ اور چائنہ کا مانے تو اس مسائل کی رینج پندرہ سے بیس ہزار کلومیٹر تک آتی ہے اور یہی سب سے بڑا پین پوائنٹ ہے کہ اسی کی وجہ سے یوروپ افریقہ کے سبھی دیس بہت زیادہ گھبراتے ہیں اس مسائل سے دوسرا دوستو یہ اپنے ساتھ اتنا زیادہ ہتھیار کیری کر کے لے کے جا سکتے ہیں مطلب دوستو اتنا زیادہ بارور لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ کسی سہر کو کسی دیس کا اگر کوئی سہر ہے اسے آسانی سے نستہ نابوت کرنے میں سکچم ہے اسی لئے دوستو سارے دیس بھارت کو کہتے ہیں کہ بھارت سپر پاور بن چکا ہے حالانکہ دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا بھارت کی چھے سے زیادہ ہائپرسونک مسائل کے جو پروگرام ہے چل رہے ہیں وہی پہ اگنی سکس جیسا بھارت کا پروگرام چل رہے ہیں کے فائف اور کے سکس جیسے بھارت کے پروگرام چل رہے ہیں اور یہ سارے پروگرام جس دن کمپلیٹ ہو گئے اس دن بھارت سے زیادہ طاقتور مسائلیں کسی بھی دیس کے پاس بلکل بھی نہیں ہوگی تو اس لئے ہم بلکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کے پاس ابھی بھی ایسی ایسی مسائلیں ہیں جو کی چائنہ کو اور پاکستان کو مو توڑنے کے لئے کافی ہیں ویسے دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے سوریا مسائل کے بارے میں نیچے کمنٹس باکس میں یہ کمنٹس کر دیجئے اور ویڈیو سامبت کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چھوٹی سی ریکویٹس ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلٹ کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے چینل کو سبسکرائب کو لیجی اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہو ملتا ہو نیچے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت